دوستوں زیا مہیدین پانچ بہنوں کے سب سے چھوٹے بھائی تھے ان سے پہلے ان کے تین بھائی فوت ہو چکے تھے پانچ بہنوں کی ولادت کے بعد ان کی پیدائش ان کے والدین کے لیے ایک بڑی خبر تھی والد خادم مہیدین تدریس موسیقی اور ڈرامے کے شعبوں سے بابستہ رہے موسیقی اور ڈرامے کے موضوع پر چند کتابوں کے مصنف بھی تھے زیا ان کے اکلوتے بیٹے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ وہ ضرور بڑا آدمی بنے اور ان تمام شعبوں میں نام پیدا کرے جن سے وہ خود وابستہ تھے زیا مہیدین سینٹرل مارڈل سکول میں پڑا کرتے تھے اسی سکول میں خادم مہیدین نے ایک سٹیج ڈراما کروایا جس کا نام دیوتا تھا اس سٹیج ڈرامے میں زیا مہیدین نے ایک چھوٹے سے سکول کے طالب علم کا کردار نہایت خود اعتمادی سے ادا کیا سکول سے نکلے تو گورنمنٹ کالج لاہور پرچے جہاں انہوں نے بیئے تک تعلیم حاصل کی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ ریڈیو پاکستان سے پابستہ ہو گئے جہاں ایک جانب پترس بخاری، رفی پیر، زلفکار علی بخاری، رشید احمد، شکت تھانوی کی صحبت میرسر آئی تو دوسری جانب اجاز، بٹالوی، زیا جالندری اور زبود آزر جیسے دوست دھی ملے ان کے سپرد مختلف پروگرام ہوئے جن میں احباب کے انٹرویو، یونیورسٹی کے طلبہ کا پروگرام اور نیوز بروڈکاسٹنگ شامل تھے 1951 میں انہیں کولمبو پلان کے تحت آسٹیلین بروڈکاسٹنگ کارپوریشن میں تربیت کے لیے منتخب کیا گیا اس فیلوشپ نے زیا مہیو دین کی زندگی ہی بدلنی زیا مہیو دین کہتے ہیں کہ آسٹیلیا میں مجھے احساس ہوا کہ میری منزل ریڈیو نہیں تھیٹر ہے چنانچہ وہ ایک طرف پروڈکاسٹنگ کی تربیت حاصل کرتے رہے اور دوسری طرف مدور ایکٹر، ڈائریکٹر اور مصنف تھیٹر میں بھی حصہ لیتے رہے آسٹیلیا میں قیام کے دوران ہی انہوں نے ریڈیو پاکستان کو اپنا استفاہ بجوا دیا اب ان کی اگلی منزل لندن زیادہ بخاری کو جب ان کے عزائم کا پتہ چلا تو انہوں نے زیا مہیو دین کی حوصلہ افضائی کی اور نہ صرف ان کا استفاہ فوری طور پر منظور کر لیا بلکہ انگلنڈ میں کچھ لوگوں سے ملاقات کا مشورہ بھی دیا آسٹیلیا میں قیام کے دوران ہی انہیں افثانہ نگاری کا شوق بھی جڑھا ان کی کچھ کہانیاں لاہور کے عدی پرچوں میں شائع بھی ہوئی مگر بعد میں انہوں نے اپنی ان تمام کہانیوں کو ٹس آن کر دیا انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے سارے گھرانے میں لکھنے لکھانے کی ایک روایت تھی میرے دایا پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد عبال تھے جو کئی اہم کتابوں کے مرتب اور مترجم تھے ان کے بیٹے داؤد ریبر مستقل لکھتے لکھاتے تھے اباجی ریڈیو ٹاک شوز، ہلکے بھلکے خاکے اور ڈرامے لکھتے تھے پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے مقالمے بھی انہی کی تحریر تھے مگر میرے لا شعور میں کہیں پترس بخاری کی ذات تھی جس سے لکھنے اور انگریزی عدب پڑھنے کی راہیں کھلیں انگلنڈ جا کر میں نے شکسپیر کا کھیل دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو معرفت کا وہ مقام ہے جسے دیکھا جائے، گھنگالہ جائے اور پڑھا جائے زیا مہیو دین لندن میں رائل اکیڈنی آف ٹرمیٹک آرٹ سے بھی وابستہ ہو جس نے ان کا انداز زندگی یکسر تبدیل کر دیا اب ڈراما ہی ان کا اورنا پچھ ہونا تھا وہ بی بی سی سے بھی بطور پروڈیوسر وابستہ ہوئے جہاں انہوں نے ڈیڑھ سال بطور پروڈیوسر اپنی خدمات سر انجام دی دوستوں سن انیس سو چھپن میں اپنے والد کی بیماری کے باعث وہ چند ماہ کے لیے پاکستان آئے اس سفر میں کراچی جانے کا اتفاق ہوا جہاں انہوں نے خواجہ مویو دین کا ڈراما لال کلے سے لالو کھیت تک دیکھا اور بعد میں انہوں نے اس ڈرامے پر لیکچر بھی دیا ان کا ایک اور پسندیدہ ڈراما مرزا غالب بندر روڈ پر تھا جسے انہوں نے پروڈیوس بھی کیا کراچی سے وہ لاہور آئے جہاں انہوں نے فرید احمد اور محسن شیرازی کے ساتھ شیکسپیر اور کئی دوسرے عدیبوں کے چند ڈرامے سٹیج کی یہ ڈرامے بھی بہت ہی پسند کیے گئے سن انیس سو ساٹھ میں انہیں انگلینڈ سے آئی ہوئی ایک ٹیم نے ای ایم فوسٹر کے ناول اپیسس ٹو انڈیا پر بننے والی فلم کے لیے متخب کر لیا اس فلم میں انہیں ڈاپٹر ازیر کا کردار عطا کیا گیا اس فلم نے زیا مویو دید کی شہرت کو آسمان پر پہنچا دیا اور وہ ایک بینرل اقوامی اداکار کے طور پر پہچانے جانے لگے ایک پیسسج ٹو انڈیا کے بعد ان کی اگلی فلم لانس آف ایریبیا تھا اس فلم میں انہوں نے ایک گائیڈ کا کردار عدا کیا سن 1963 میں وہ انگلینڈ میں ہی تھے کہ ان کے والد خادم مویو دید انتقال کر گئے اگلے ہی برس پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو وزارت اطلاعات و نشریات نے زیا مویو دید کو اس ادارے کے مشیر کے عہدے پر ختمات انجام دینے کی پیشکش کی مگر بعض مسائل کی وجہ سے یہ بات آگے نہ پڑ سکی 1971 میں زیا مویو دید نے پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک سٹیج پروگرام کا آئیڈیا پیش کیا جس کا پہلا پروگرام جنوری 1971 میں نشر ہو اس پروگرام کے ذریعے زیا مویو دید اپنی شہرت کے بام عروج پر پہنچ گئے یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر پیش کیا جانے والا پہلا سٹیج شوئر اس پروگرام میں جن شخصیات نے شرکت کی ان میں جوش ملی اپادی، مشتاق احمد یوسفی، خوشبخت آلیہ، محمد علی، شمی مارا، وحید مراد، سبیحہ خانم، حفیظ جالندری، نیر سلطانہ، نیلو، منور زریف، سفدر میر اور نور جہان غرز اس زمانے کی ہر اہم شخصیت شامل تھے زیا مہیو دین شو کی کامیابی کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پر پیش کیا جانے والا ان کا اگلا پروگرام پائل تھا جس میں ادھگارہ ناہید صدیقی رکس پیش کرتی تھی اور سکرپ اور کمپیرنگ کے فرائز زیا مہیو دین انجام دیتے تھے انیس سو پچتر میں پاکستان ٹیلی ویژن نے ان کا پروگرام زیا مہیو دین کے ساتھ پیش کیا جو عدبی سماجی مسائل پر مپنی تھا انہوں نے چند فلموں میں بھی مرکزی کردار ادا ضرور کیے جن کے نام تھے مجرم کون اور سہاگ مگر زیا مہیو دین پاکستانی فلمی سنت کے میارات پر پورا نہ اتر سکے انہوں نے زیا سرہدی کی ایک فلم آخر شب میں کام کیا مگر یہ فلم مکمل نہ ہو سکے سن انیس سو پچتر کے لگ بگ زیا مہیو دین پی آئیے آٹھ اکیڈمی سے بدور ڈائریکٹر بابستہ ہو اس اکیڈمی کے ذریعے زیا مہیو دین نے ایران، مصر، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، کوریا، چین، سپین، الجزائد، براکش، دیونس، اردن، روس، مالٹا، فرانس، جاپان غرص دنیا میں پاکستانی ثقافت کو مدارف کرا دیو مگر بہت جلد یہ اکیڈمی اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شگار ہو کر بند ہو گئی دوستوں اب وہ مستقل طور پر برمنگم میں مقیم ہو گئے اور گاہے بگاہے وطن بھی آتے رہے جہاں انہوں نے کچھ ٹیلیویجن پروگراموں میں حصہ لیا اور پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں وہ سال کی آخری شام 31 دسمبر کو اردو کی نصری اور شیری شہکاروں کو سٹیج پر پیش کرتے تھے 1986 میں انہوں نے پاکستان ٹیلیویجن سے فیض احمد فیض کی شائری پر پروگرام فیض صاحب کی محبت پیش کی 1995 میں ان کے بھانجے شوکت زینال آبیدین نے ان کا ٹیلیویجن پروگرام زیاں کے ساتھ پیش کی 2002 میں ان کا ایک اور ٹیلیویجن پروگرام جو جانے وہ جیتے سامنے آیا جو کون بنے گا کرون پتی سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا تھا اس پروگرام میں زیاں محیدین میزبانی کے فرائز انجام دیتے تھے اس پروگرام کے پروڈیوسر ایوب خاور تھے ایوب خاور سے ان کے تعلقات عمر پھر قائم رہے ایوب خاور نے ہی دنیا ٹیلیویجن کے لیے ان کا ایک خصوصی پروگرام بھی ریکارڈ کی جو اب تک نشر نہیں ہو سکا مگر اب اس کے نشر ہونے کا وقت آ چکا ہے سن 2004 میں زیاں محیدین کو کراچی میں پرفارمنگ آرٹس کا ایک ادارہ قائم کرنے کی پیشکش ہو زیاں صاحب نے یہ پیشکش قبول کی اور یوں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا وجود عمل میں آیا زیاں محیدین کی عمر اب 72 برس ہو چکی مگر پھر بھی وہ 18 سال تک اس ادارے میں تحتمات انجام دیتے رہے اور کراچی کی نئی نسل کو تھیٹر، موسیقی اور ادھاکاری کا ایک شاندار ادارہ دینے میں کامیاب ہوئی یہ ادارہ اب کراچی کی شنخت بن جگا ہے زیاں محیدین کی متفرک تحریریں ایکیرٹ از ایکیرٹ کے نام سے شائع ہوئی تھی ان کے کتاب دی گارڈ آف مائی ایڈالٹری بھی شائع ہوئی تھیٹر کے موضوع پر بھی ان کے مضامین کے مجبوع کا ترجمہ تھیٹریات کے نام سے شائع ہوئی ان کی تحریروں کا یہ ترجمہ خالد احمد نے کیا تھا دوستوں، زیاں محیدین نے تین شادیاں کیا تھا ان کی پہلی اہلیہ کا نام سرورت تھی جن سے ان کے دو بیٹے تھے دوسری بیوی ناہید صدیقی تھی اور تیسری عزرہ محیدین جو ان کی ایک بیٹی کی ماہ بڑی حکومت پاکستان نے زیاں محیدین کو تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز سے سرفراز کیا 20 جون 1931 کو فیصلہ واد میں جنم لینے والے یہ نام غیر روزگار فنکار 13 فروری 2023 کو اپنی زندگی کی آخری سانسری لے چھو سٹیج پر اپنے فن کے انمٹ نکوش رکم کرنے والا فنکار ہمیشہ کیلئے سٹیج کے پیچھے جا چکا ہے موسیقی